دوستو رات کے بجے انہوں گاڑی ہوگی اپنی لوڈ ابھی امتیاز بنا رہا کھانا تو ابھی ہم چلیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہم آئے تھے یہاں پر تھا نہیں مال تو ابھی مال آیا ان کے پاس پہنچا ہاں چھ بجے لگ وہ یہاں پہنچے تھے تو ابھی مال بھرا ہم نے وہ نہیں مان رہا تھا اپنیٹر تو اس کو سو ڈیڑھ سے پہلے ایکسٹر دیا تو وہ یہ بول کے تو بڑی مشکل سے اس نے لوڈ کیا تب ہی لوڈ کر کے ہمارا بلٹی بلٹی لے لی ہم نے سارا تو ابھی کھانا بنانے کے بعد ہم چلتے ہیں یہاں سے پھر دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچ سکتے ہیں ویسے کانوائی تھی آج کی وہ چھوڑ گی وہ گاڑی خراب ہو گی تھی پیچھے تو اس وجہ سے تھوڑا ٹائم لگ گیا ہیلو گوڈ ماننگ دوستو کیسے آپ سارے صبح کے بجے دس ہم کشیر ہے تو میں ابھی اٹھے ہم نیزے تو کیا ہوا سین رات کو ہم لیٹ پہنچے تھے یہاں دیرے دیرے ہم آئے تھے کیونکہ امتیاز کافی ٹائم کے بعد ہم ملے تو آج جو سین ہے یہ اس وجہ تھے مجھے تھوڑا کام ہے گھر میں تو میں گاڑی چلاؤں گا نہیں تو گاڑی چلائے گا امتیاز تو اب میں کافی ٹائم کیونکہ دو چار سال کے بعد ہم ملے ہم زیادہ مجھے لگتا ہے کیوں امتیاز بھائی کتنا ٹائم ہوا ملے گو کتنے ٹائم کے بعد ملے گو مطلب دوزر بھارہ میں ہم بارہ سے آج تک نہیں ملے تھے تو مجھے کام ہے تھوڑا گاڑی چلانا ہے اسی کو امتیاز بھائی کو مجھے جانا تھا ایکچولی گھر جانا تھا کام تھا مجھے کچھ تو امتیاز بھائی نے چھوڑا نہیں بولا میں نے سوچا باتیں انشاءتیں کریں گے کافی جو ایسی باتیں تھی کافی سارے راز تھے جو ہم نے ایک دوسرے سے شیئر نہیں کیا تھے جو اب ہم شیئر کریں گے تو ایسے ملنا بھی ہو جائے گا تو جب ہم ساتھ میں مل کے آپ یاروں دوستوں سے ملتے تو الگی جو وہ جو فیل ہوتا ہے ملہر بتا نہیں سکتا میں آپ کو کیسا مومنٹ ہوتا ہے وہ ہے نا تو اب یہاں سے جانے کے بعد وہاں سے واپس آئیں گے پھر میں چل جاؤں گا گھر پھر امتیاز بھائی آلگ ہے ہم آلگ ہے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کیسے سین ہوتے ہیں آگے آگے باقی سارا آپ کو بلاگ میں دکھاتے رہیں گے ہیلو گوڈ مورننگ دوستو کیسے ہیں آپ سارے ہم سب بھی ٹھیک ہیں آپ خیالیت سے ہیں واقعی سے ہوں گے آج ہم نے بنایا تھا آملیٹ اور یہ ہم لے کر گئی تھے اس کو کشمیری میں بولتے ہیں تیالور ہاں چائے ہم ابھی پی رہا ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے پیسے بھی لیٹ ہی ہو جاتے ہیں جب لیٹ سوئیں گے تو لیٹ اٹھنا ہی ہے ابھی ہم چائے پینے کے بعد دھوئیں گے بھرتن بھرتن گاڑی بھی ہم نے دھولی تھی رات کو تو کانوائی ابھی بھی نہیں چھوڑی ہے شاید آج دو بجے کے بعد گاڑیاں کو چھوڑیں گے تو اس کے بعد پھر ہم یہاں سے چلتے ہیں اب جب بھی چھوڑیں رات کو بھی چھوڑیں چنتا ہے نہیں کیونکہ آج ہم دو بندے ہیں چلانے والے تو ہمیں اتنا ٹف لگے گا نہیں ہے نا ہیلو دوستو کیسے آپ سارے گوپیر کے بجے بارہ ہم گئے تھے ابھی آگے ناکے پہ تو وہاں پر ہمیں گولا گولا بھی دس بیس بیٹ میں بس تیاری ہے کانوائی کھوڑیں گے راک سب آپ کھا رہی کھانا ہاں ہم نے تک گاڑی تَپے ک 착quisite بان جاڑ الگا سب ریگر ہے جونکہ بڑا ایکسائیٹیٹ ہے بارس پلا ہے کیکل wordt ہے between یہاں زندگils وہ بڑک سی رکھوں فر تو اب یہاں آپ کو پتار کر گیا گولا online ڈیٹ ۔ ہمیں بس تیاری ہے کھانا ہو نہ کھالو ابھی ہم نے ایسے ہی جھوڑ بولا تھا ہم ہم دوڑکے ہیں سارے ڈریور ایک دم پھٹا پھٹ گاڑی ہیں سٹارٹو کی شاید چھوڑ دی کانوائی ہاں تو فائللی کازی گونٹ سے کانوائی چھوڑ دی گئی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھو ہم پہلے والے ناکے پیسے اس لیے جامنین دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو ٹور پلازا پورا کھلا کھلا ہے ہمارا فاس ٹایک کا رجاج بھی ختم ہو گیا تھا راج کو کرا لیا مل گئے تو چانہ باز کی ایک ماز ہے ہاں 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 بخنا ami ہاں ہاں بخ.. چو؟ اس کا کانڈ پارچی یا ہوتا ہے پھروڈ گائڈ دے پر یہ دیکھو بھئی ہمارا کتنا ظلم کرتے ہیں یہاں پر زبردستی چڑھاتے ہیں کانڈے پر یہاں دیکھو کہ ہمارا مال اٹھا رہی ہے یہاں دیکھو چل دیکھو یہاں بھی sticker اور چیز پر زبردستی چیزاں میں ژا زبردستی چونس ہے جز کو زبردستی ایک دیکھو دوستو سنٹر بیرنگ ٹوٹ گیا تھا ہمارا تو ہم یہاں بھنال پہنچے گیا پر میکینک مل گیا ہے چارہ مول بھی تو ہمیں فٹا فٹ ہمارا کام ہو گیا ہے بیرنگ جوڑ دیا اب ہمیں بس اب بس پائٹ کرنا ہے نکلنا ہے یہاں سے تو چلتے ہیں بڑی دکت ہے یہ راستے میں مطلب عجیب جیسے ہو گیا ایسے ہی جیسے گاڑی وائبریٹ ہونے لگی ساری تو نیچے اوپر کے دیکھا سالہ ادھر سنٹر بیرنگ جوڑ گیا ہے تو ابھی سنٹر بیرنگ بنا رہے ہیں یہاں پہ گاڑی ہو گی تھی اپنی خراب سینٹر بیرنگ ٹوڑی آتا گاڑی کا تو بندھال پہنچ جائے ہم نے بڑی محصول سے اس کو تب ہی بندھال میں ہم نے اس کا سنٹر بیرنگ جوڑ دیے تو گاڑی ہو گی اب تندر اب اس کا عجیس کراتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں تو بڑی دکت سے بڑی مطلب بڑی مشکل سے یہاں تک لے کر آئے گاڑی کیونکہ یہ کیا کرتے ہیں جیسے ہم چلتے تھے گاڑی میں ایک دم ویبریشن ہو جاتی تھی پوری گاڑی پھرنے لگے گاڑی تو دیلے دیلے بڑی مشکل سے یہاں تک ہم گاڑی کو لے کر آئے تو ابھی گاڑی ہو گیا اپنی ٹھیک دوستو ہم پہنچے پندھال پس پہنچنے والے یہاں سے تھوڑا سا رہ گیا پندھال جو پیچھے کا جو اصل مین پوائنٹ جو موٹف تھا آپ کو دکھانے والا ہے وہ ہمارے کیمرے میں لائے نہیں شوٹ ہی نہیں کر پایا اور اس نے کیمرہ پکڑ رکھا تھا تو میں آپ کو دکھا اس کو شیش دکھانے والے تھی وہ ہم دکھا ہی نہیں پائے یہ دیکھو آپ یہ راستے میں تھوڑی سی ہلکی ہلکی بارش ہو گئی تو اس کے بجرے شیشہ تھوڑا خراب ہو گیا تھا اور کافی زیادہ میری گاڑی چڑھتی تیز سے لیکن یہ آگیا آلے گاڑی آلے میں میرا موشن جو تھا توڑ دیا سارا اب یہ پکڑے گی نہیں موشن زندگی کی کریں پھر amb irrelevant ساتھ ب jul obrig یہ پہلے زندگ دیکھنا یہ بڑا ہویا یہ یاقزی ہے بڑے 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 گھر جب بھی سفر کریں جنگو سے سرنگر کے لئے تو یہ جارہی ساڈ کامرامین آپ سے دکھا دے گا یہ اس کا نیا ٹانل مانگ رہا یہاں پر بھار نکلے گا لیکن ابھی اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا کامرامین آپ کو دکھا دے گا کامرامین آپ کو دکھا دے گا جو نیا اس کا ایک ٹانل پر انہوں نے کمپلیٹ کر دیا ہے ایک سرنگ آپ اسی سرنگ سے دکھا دیں گے یہ بار کامرامین آپ کو دکھا دے گا واو نیا ہم پہنچے مانسر تو یہاں پر اب ہم آئے تھے یہاں پر دیکھنے کے لئے یہ تھوڑا یہاں مانسر لیک ہے مانسر لیک میں گاڑی ہماری رات کو ٹائر پنچر ہو گیا تھا پھر وہاں برا سین ہو گیا کیونکہ چکے گرم ہونے کی وجہ سے ٹائر ایک دم سے بیٹھ گیا نیچے تو جو راڈ تھی جو نٹ کسے ہوئے تھے وہ مشین سے ٹائٹ کی ہوئے تھے تو وہ پھر کھل نہیں رہے تھے بڑی مشکل سے کھولے ہم نے تو پھر وہاں سے ٹائر ویٹ جانچ کر کے تو نکلے وہاں سے آیا ہاں کے مانسر میں رکھیں کیونکہ چکے گرم ہو گئے ہیں وہ اب وہ سین نہ ہو جائے پھر ٹیوب بھی اس کا ٹیوب لنگوڑ دونوں ختم ہو گئے تھے ٹیوب بھی بدلنا پڑا لنگوڑ بھی بدلنا پڑا تو مانو پندرہ سولہ سور پر اس میں خرچہ آ گیا سینٹر بیرنگ بھی ٹوڑ گیا تھا پیچھے خراب ہو گیا تھا وہ بھی بدلنا پڑا سنٹرہ اٹھارہ سور پر اس میں بھی لگ گیا تو ابھی یہاں پر گاڑی لگائی ہم نے سائیڈ میں خود آگئے درمانسر یہ دیکھو آپ کو دیکھا دوں میں آپ کو ایک باریاں پر دیکھو مشکل یہ دیکھو بھی دیکھو آتنا چین دے مملاگ یہ دیکھو امتیاز بولتا ہے کہ میں مشکل پکڑوں گا ہاتھ میں میں نے بلا ہے ارمت پکڑ نہ پکڑنے دیں مشکلی امجنی دماغ کلو جترے یہ دیکھو آپ مشکلی دیکھو مشکلی لگ بگ پانچ پانچ کےجی چھے چھے کےجی کے مشکلی ہے یہاں پر ان کو لوگ آتے دیکھنے کے لیے آٹھا آٹھا ڈالتے ہیں جن سے ان کا ہو جاتا بھوجن یہ دیکھو یار یہ پورا مطلب بندے کو دیکھتا ایک دم سے آ جاتی کہ یہ کچھ لے کر آیا ہوگا یہ دیکھو جہاں جہاں سے بندہ چلتا وہاں وہاں سے مشکلیاں بھی چلتی ہیں یہ دیکھو آپ یہاں ساری کٹھی ہوگئی کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پر گھومنے کے لیے یہاں مانسر لیک بڑا مشہور لیک ہے یہ دوستو آج کا بلاغ کرتے ہیں یہیں پہ ختم کیونکہ بعد میں بہت لمبا ہو جاتا ہے بلاغ پھر اس کو پبلش کرنے میں بھی کافی ٹائم لے لیتا ہے تو ملتے ہیں اگلے بلاغ میں کیا سین ہوگا آپ کا آگے کا سارا آپ کو دکھائیں گے ملتے ہیں